اسلام علیکم بیوز میرا نام سیدتاو رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کریم کے اندر بہت سارے جو آیات ہیں وہ اس کے حقائق کے اوپر توجہ دلاتی ہیں کہ ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ شخصیت پرستی کو قرآن کریم بڑی سختی کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہب ہیں ان کی بنیاد چلتی ہی شخصیت پرستی کے اوپر ہے فلا مذہب فلا مسلک کا امام ان کے فلا علامہ حضرات ان کے شیوخ ان کے فقہاں ان کے علماء بڑے انہوں نے ان کے مولانا یعنی اللہ کی جگہ پہ وہ مولانا بن جاتے ہیں تو یہ شخصیت پرستی کی چیزیں ہیں نا قرآن کریم اس کو کنڈیم کرتا ہے یہ تو وہ قانون ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر قرآن کا جو سلسلہ ختم نبوت یہ چیز ختم ہو گئی وہی بند ہو گئی آخری کتاب یہ اصل میں مذہب کی روح سے جس کو آخری کتاب کہتے ہیں یہ پہلی کتاب بھی یہی ہے اور آخری کتاب بھی یہی ہے اللہ کا دین تو وہی چلا آ رہا ہے جو شروع سے تھا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ ایک ہی کتاب ہے ایک ہی دین ہے وہی ایک ذابطیں ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں تو سرے انبیاء کو وہی دیے گئے ہیں اس میں یہ چیز آپ سمجھ گئے نا کہ شخصیت پرستی کا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر شخصیات آئیں گی چلی جائیں گی قرآن کی جو قوانین ہے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں موکم ہیں سٹیبل ہیں وہ انچینجبل ہیں وہ نہیں بدلتے زمانے کے حالات واقعات بدلتے ہیں تو یہ قرآن کریم کے جو قوانین ہیں یہ اتنے جامع ہیں اتنے کمپریہنسیو ہیں اتنے یہ پرمننٹ ہیں کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ ان کو ذابطے دیتے ہیں جس طرح کے بھی حالات ہوں یہ ان کو قوانین پروائیڈ کرتے ہیں گائیڈنس دیتے ہیں انفیسکشن دیتے ہیں ڈیریکشن دیتے ہیں تو یہ چیز صرف یہ جو خاصیت ہے یہ صرف کلام اللہ کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اصل چیز کی طرف جس کے لیے میں ویڈیو کر رہا ہوں سورہ کاف کی پہلی آیاتی ہیں یہ شروع کی اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کاف والقرآن المجید کاف تو یہ ہو گیا وہ ابریویشن ہو گی اس کی آگے ہے واو ہے والقرآن المجید کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے مجید کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا مقام بڑا بلند ہو بزرگی والا مجید بڑے بڑا محترم بڑی بلند پایا بزرگی والا تو یہ قرآن کریم کی وہ خاصیت بھی ساتھ بتائی ہے کہ قرآن قرآن المجید ہے یہ اور اس کے پہلے ہے واو والقرآن المجید اس کا کیا معنی ہے تو عام طور پر تراجم میں کیا جاتا ہے کہ قسم ہے یہ قسم کے معنوں میں ایسا نہیں ہے یہ شہادت کے طور پر آتا ہے جیسے آپ یہ عربی کے اندر قسمیں بھی ہیں واللہ اللہ کی قسم لیکن قرآن کریم کے اندر یہ جو واو آتا ہے یہ قسم قسم بھی ایکچلی شہادت ہی ہوتی ہے تو یہ شہادت کے لئے آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس بات پر شاہد ہے جو آگے جا کے بیان آگے جا کے جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے اس بات کے اوپر شاہد ہے یہ شہادت پیش کرتا ہے کس بات کی آگے آ رہا ہے بَلْعَجِبُوا اَن جَاءَهُمْ مُنزِرُمْ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ حَازَ شَيُّنْ عَجِیبْ یہ ہے جی یہ بھیور بتا رہا ہے کفار کا کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے کیا سمجھتے تھے کہ نبی کیسا ہونا چاہیے ان کا خیال تھا کہ نبی کو کوئی بڑی بلند ہم سے کوئی سپر پور ہونا چاہیے ہماری نسبت بڑا کوئی مافوق الفطرت ہونا چاہیے ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں تو یہ کیسے نبی ہو گئے ہیں شخصیت پرستے آگی نہیں اپنے ذین میں انہوں نے کوئی ایک شخصیت بنائی ہوئی تھی جب اس کے مطابق وہ نبی پورے نہیں اترے ان کی شخصیت جو انہوں نے ایک ذین کے اندر ایک بنایا ہوا تھا نقشہ یا شخصیت انہوں نے اپنے ذین کے اندر تراشی ہوئی تھی کہ ایسی ہوگی تو ہم اس کو نبی مانیں گے اب قرآن کریم ان کا حرد کر رہا ہے کہتا ہے کہ بل آجیبو کہ وہ تاجب کرتے ہیں بل آجیبو بلکہ وہ تاجب کرتے ہیں کیا ان جا اہن کے ان کے پاس آیا منظرون اب ترجمہ کیا پڑا ڈرانے والا یہ منظرون ڈرانے والا نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتایا تھا نا منظرون ہوتا ہے تنظیر کرنے والا کیا مطلب متنبہ کرنے والا وارن کرنے والا وارنن دیتے ہیں نا آپ کو کہ یہ تمہارا کام غلط ہے تو تم اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا یہ چیز ہوتی ہے تنظیر کے اندر ایسا کرنے والے کو قرآن منظرون بولتا ہے منظر بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بلکہ وہ تاجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے یہ منظرون من ہم ہے نا انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ایک وارن کرنے والا آیا تو اس پر وہ تاجب کر رہے تھے کہ ہم میں سے کیسے آ سکتے ہیں آگے قرآن کریم پھر واضح کر رہا ہے کہتا ہے فَقَالًا كَافِرُونَ تو کافروں نے کہا حَاظَ شَيُّنْ عَجِيبٌ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ منظرون منہم کہ ہم میں سے آ جائے کوئی وارن کرنے والا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے نبی تو کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے مَا فَوْكُلْ فِطْرَتْ یہ تو ہم ہی میں سے ہی ہے اب یہ دیکھیں یہ بظاہر تو آپ اس کو ایسے اس کو پڑھ کے آکے گزر جائیں گے اس میں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی لیکن جب آپ اس کے اوپر خود غور کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی قرآن کریم نے بات کری ہے کیونکہ جو لوگ وہ مزیدار قصے سننے کے عادی ہوتے ہیں یا قرآن کریم کو ثواب کی روح سے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو تو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی نہ اچھی لگے گی نہ سمجھ جائے گی کہ قرآن کہہ کیا گیا بہت بڑا اصول قرآن نے بیان کر دیا اس کے اندر اور ان کو کفار کہہ رہا ہے قرآن کریم یعنی انکار کرنے والے منکر انکار کرنے والے کفار کا معنی انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ مذہبی کفار نہیں جو انہوں نے مفتیوں نے بنائے ہوئے فلاں کافر ہے ہمارے مسلک کے خلاف بات کر دی تو وہ کافر ہو گیا یہ بات نہیں ہے انکار کرنے والے کس چیز کا اللہ کے قوانین کا ڈیٹسون ان کو قرآن کافر کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کہ یہ جو تنظیر کرنے والے انبیاء رسول آئے تو ان کے متعلق کفار کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو ہمی میں سے ہیں ہمارے جیسے ہیں وہ تو کوئی ہم سے کوئی اور کوئی مخلوق ہونی چاہیے کوئی ملائکہ میں سے ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی چیز ہو اب آپ یہ دیکھیں شخصیت پرستی کی حالت کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مسالک ہیں جتنے بھی یہ فقہ ہیں شریعتیں ہیں ان سب کے اندر وہ جو انہوں نے ایک حضرت صاحب بنائے ہوتے ہیں ان کو کتنا انہوں نے عام انسانوں سے بلند کر کے اللہ کے مقابلے میں وہ لے کے گئے ہوتے ہیں ہے نا آپ کے ان کے موجزات ان کے کلمات ان کی وہ ان کی جو وہ شان بیان کر رہے ہوتے ہیں خدا سے ملا رہے ہوتے ہیں ان کو تو ہے نا یہ چیز کہ وہ ان کو عام انسانوں سے بلند ہفتی سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم یہاں پر ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے تردید کر رہا ہے اور ان کو کافر بول رہا ہے کافرون کے لفظ فقالالکافرون کہتا ہے کافروں نے کہا کافرون نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے جیسے ہی کہ وہ آگے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں وارن کرنے کے لیے ہم سے کوئی بڑا کوئی کوئی ملائکہ میں سے ہوتا کوئی سوپر نیچرل کوئی مخلوق ہوتی تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم تو اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو مذہبی پیشوائیت وہ اپنے آپ کو کس طرح وہ اپنے آپ کو مولانا بناتی ہے مولانا یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور سارے انسانوں کو کہا ہے کہ میں تمہارا مولانا ہوں مجھے کہو انتا مولانا فنسرنا علی القوم القافرین کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مولانا ہے یہ اقرار کروا رہا ہے نا قرآن کریم تو آج ہم اپنے زبان سے ہم یہ مذہبی پیشوائوں کو مولانا کہتے ہیں شخصیت پرستی ہوگی نا کوئی بات ہوگی قرآن کریم کو ایک طرف رکھ دیں گے میں مولوی صاحب کیا پوچھ لو میں مفتی صاحب سے فتوہ لے لو شخصیت پرستی ہوگی مذہب پرستی ہوگی یعنی قرآن کریم تو اس قابل ہی نہ رہا کہ اس سے کنسلٹ کر لیا جائے کہ وہ کسی امور یا معاملے کے متعلق کہتا کیا ہے تو وہ تو ثواب کی کتاب ہے یا مرد بخشنے کی کتاب ہے اب جہاں پہ کوئی امور ہوں گے کوئی معاملات ہوں گے اس سے متعلق اگر کوئی بات کوئی پوچھنی ہو تو اس کے لیے پھر ان کے مولانا آ جاتے ہیں ان کے امام آ جاتے ہیں ان کی کتابیں آ جاتی ہیں ان کی فقہ اور شریعتیں آ جاتی ہیں ان کے علامہ وہ آ جاتے ہیں پھر وہ جو کہیں وہ ان کا دین بن جاتا ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں اس لیے قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے فقالالکافرون اندازہ لگا رہے ہیں آپ دیکھیں جس کو اللہ کافر بولے اس کے کفر میں کیا شک ہوگا تو آج ہم کفر کے لیول لیول کے اوپر ہیں آج ہمارا جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن کی روح سے نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے فلاں مولوی صاحب یا مولانا صاحب کیا کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب فلاں مفتی صاحب کا کیا فرمان ہے یہی ہے نا اور پھر وہ پرانی کتابیں ان کے فتوے ان کی وہ شریعتیں ان کے اوپر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ وہ ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہوتی ہیں کہ وہ جی فلاں امام صاحب کا فلاں چیز کے بارے میں طلاق کے بارے میں نکاح کے بارے میں روزے کے بارے میں فتوہ ہے تو وہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ چیزیں ساری شخصیت پرستی کے اندر آ جاتی ہیں آپ کسی بھی مذہبی پیشواہ کی کوئی سپیچ سن لیں ایک گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی اس میں دیکھیں قرآن کتنا ہے اور اس کے اندر وہ جو ان کے مذہب اور مسلک کے وہ جو آئیمہ ہوتے ہیں ان کی باتیں کتنی ہیں یا ان کی روایت کردہ وہ روایات وہ کتنی ہیں ساری وہ ہی ہوگی قرآن ہوتا ہی نہیں اس کے اندر تو یہ شخصیت پرستی کی روز ہی ہوتا ہے آپ اللہ کسی کو قرآن کریم کی بات بتا دیں لیکن ایک مذہبی پیشواہ وہ کتنی ہی بھونگیاں مار رہا ہو وہ کتنی ہی غلط باتیں کر رہا ہو کتنی ہی خلاف اقل باتیں کر رہا ہو نانسنس باتیں کر رہا ہو اس کی بات مان لیں گے کیا چیز ہے شخصیت پرستی وہ ہوروں کے جھوٹے قصے سنا رہا ہو اور یہ اس کو سن کے مان لیں گے مان لیں گے اس کو وہ جو بھی کوئی کہانی سنا رہا ہوگا فوراً اس کے اوپر یقین کر لیں گے اور اس کے مقابلے میں قرآن کی بات کریں اول تو اٹھ کے چلے جائیں گے سنیں گے ہی نہیں سن لیں گے تو جھٹلا دیں گے کہ نہیں جی ہمارے مولوی صاحب نے ہمارے مولانا صاحب نے مفتی صاحب نے تو یہ کہا ہے قرآن کریم کی اوپر تو ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس کو یقین کر لیں اول تو تراجم ہی نہیں سمجھانے دیتے قرآن کریم کے حقائق کو اوپر سے پھر یہ مذہبی پیشوا ان کے جن کی یہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کو عقیدت ہوتی ہے جو کچھ وہ کہہ دیں یہ ان کا دین ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن آپ ان سے کو ریوارڈ لے لیں نا وہ تو خود اپنی جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے وہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکیں گے اور جب اللہ کے قوانین اس کی وہ جو کتاب کے اندار ہے جب آپ نے اس کو کنسلٹی نہیں کیا تو پھر اللہ سے کس چیز کی آپ امید رکھتے ہیں آپ تو چلے اپنے مذہبی پیشواہوں کے بنائے ہوئے فقوں کے اوپر شریعتوں کے اوپر تو اس کا اگر کوئی ریوارڈ ہے تو پھر انہی سے لے لیں آپ اللہ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں اللہ سے تو وہی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے قوانین کو سوچا سمجھا اس کے اوپر عمل کیا ان کے لیے تو ریوارڈ ہے لیکن جنہوں نے اس کتاب کو ایک طرف کر کے اپنے مذہب اور مسئلہ کے اوپر اپنے شریعتوں کے اوپر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر ان کتابوں کو وہ دین بنانے کے اوپر مصر رہے تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے حابطت عامال ہوں کہ ان کے عامال رہے چلے گئے تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس کے اوپر آپ خود غور کریں جب آپ خود غور کریں گے پھر آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کریں سوچیں سمجھیں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگید کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ